نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایس جی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایس جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ پارے ہیں میرے ہاتھ میں پتنجیلی ساندر کا باڈی لوشن یہ باڈی لوشن فرنٹ آپ کے اسکن کو ملائم بنانے کے لیے ہوتا ہے چاہے چہرہ ہو ہاتھ ہو پیر ہو یا پھر کسی بھی باڈی پارٹ کا حصہ ہو آپ کے باڈی کو یہ ملائم بناتا ہے اور تھوڑی سی ماترہ میں فیرنس بھی بڑھاتا ہے فرنٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں اس میں بلکل بھی کیمکل کی ماترہ نہیں ہے اس میں سبھی آئیر ویڈک چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے اس میں بیسکلی گرت کماری مطلب ایلو بیرا کو استعمال کیا گیا ہے ناریل کا تیل بادام کا تیل اور حلدی جیسی کئی جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے فرنٹ آج میں اس کی ساری جانکاریات ہوں گا اور بتا ہوں گا کتنے کا یہ ملتا ہے اور کس طریقے کے لوگ اسے لگا کر کے جلدی فیرنس پا سکتے ہیں پوری بوڈی پہ تو فرنٹ ان سبھی چیزوں کو بتانے سے پہلے کہنا چاہوں گا ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل بٹن کو ضرور دبا لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ پانے ہیں اس کی وائٹ کلر کی ٹیوب میں اس کی پیکجنگ کی گئی ہے جو کہ یہ ایک اچھا لک لا رہا ہے لیکن میں بتا دینے ساتھ ہوں اس کی جو کونٹیٹی ہے ہنڈرڈ ایمل کی ہے یہاں پہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے اور اس کی جو پرائز ہے ہنڈرڈ روپیز کی ہے تو سو روپے میں یہ سو ایمل کا پیک آپ کو آسانی سے مل جائے گا اس میں کیسر بھی جڑی بوٹی اور درہ پرکرٹی پوسر ہم سوندر کے لیے بنایا گیا ہے جیسا کہ میں نے بتائی تھا کہ اس میں آئروبیدک چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے کیمیکل کو نہیں ملا گیا ہے اور موسٹرائز کرنے کے لیے مطلب اس کین کو ملائم بنانے کے لیے اور نریس کرنے کے لیے مطلب آپ کے اس کین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے مطلب کوئی بھی گندگی اور پولیوشن وغیرہ آپ کے اس کین پر جلدی ٹک نہیں پائے گا سب سے پہلے فرینڈ میں اسے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد بتاؤں گا کس طریقے کے لوگ اسے لگا سکتے ہیں اور کب کب آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے میں تھوڑی سی ماترہ میں یہاں پہ لیتا ہوں تو یہ جو باڈی لوسن ہے فرینڈ یہ بیسکلی ایک چپ چپا ٹائپ کا کریم کی طرح لگ رہا ہے لیکن جب آپ اسے لگائیں گے تو یہ بلکل بھی چپ چپا نہیں ہے اس سے اس کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے باڈی پر بلکل بھی آئل کی طرح نہیں رہے گا چپ چپا ہٹ نہیں رہے گی یہ ایک دم پانی کی طرح پتلا سا ہے اور آپ کے باڈی کو موشترائج بھی رکھے گا بینہ کسی چپ چپا ہٹ کے تو یہ ایک خاص بات ہے کیونکہ پتلا نیلی کا جو پہلے لوسن آ رہا تھا فرینڈ اچھوڑا سا چپ چپا ہٹ دے رہا تھا ہماری باڈی کو جس سے ہماری سکین آئلی ہو رہی تھی تو فرینڈ یہ اس کا کافی بڑا فائدہ مانا جا رہا ہے فرینڈ میں بتا دینا چاہتا ہوں اسے چھوٹے بچوں سے لے کر کے اڈلٹ ٹینیجر محلہ پرس بجرگ کسی بھی طریقے کے لوگ لگا سکتے ہیں اور اس میں میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ملائے گئی ہیں اس میں فرینڈ گھرت کماری مطلب ایلو بیرا جل ناریل کا تیل بادام کا تیل گےہوں کا تیل کھیرے کا ایکس ملا گیا ہے کھیرے کا مطلب ہوتا ہے جو ہوتا ککمبر وہ آپ کے سکین کو تھنڈک پہنچاتا ہے جس سے ایکنے پیمپلز بھی نہیں ہوتے ہیں اور مجیسٹہ ایکس اور حلدی ایکس کو ملائے گیا ہے اور کیسر بھی ملائے گیا ہے حلدی ملائے گیا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے سکین پر فیرنس بھی بنی رہے گی اور آپ لمبے سمیہ تک گورے بھی رہ سکیں گے اس کی مدد سے تو فرینڈ یہ تھا پتنجری باڈی لوشن کا ریویو اور میں کہوں گا کہ اس سے فرینڈ آپ سام کے ٹائم لگائیں تو زیادہ اچھا رہے گا ویسے اگر آپ آفیس وغیرہ جاتے ہیں تو دن میں بھی لگا کے جا سکتے ہیں لیکن آپ گھر پہ رہتے ہیں تو میں کہوں گا سام کو لگائیں اور رات بھر اپنی باڈی پہ لگا ہی رہنے دیں جس سے آپ کی باڈی لمبے سمیہ تک چکنی رہے گی کیونکہ جب آپ اسے لگا کر کے کام کرنے لگتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے جب آپ اسے لگا کر کے سوچ آتے ہیں تب اس کا فائدہ جاتا رہتا ہے تو فرینڈز یہ تھا پتنجلی ساندھرے باڈی لوشن کا ریبیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تب تک کے لئے دھنے بار تھنکس آرٹ فر واشنگ گئیس تھنکیو